شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز قومی اسیملی کی آٹھ اور پنجاب اسیملی کی تین نشستوں پر زمنی الیکشن پولنگ کا وقت ختم ہو گیا الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ کا وقت کسی صورت نہیں بڑھایا جائے گا شام پانچ بجے کے بعد صرف پولنگ اسٹیشن میں موجود افراد ووٹ ڈال سکیں گے انتخابی نتائش شام چھ بجے سے پہلے نشر نہیں کیا جا سکیں گے پشاور میں زمنی الیکشن کے دوران پی ٹی آئی کارکنان کی گھنڈا گردی کھلے آم فائرنگ لوگوں نے بھاگ کر جان بچائی علاقے میں خوف و حراس ان نے ایک سو آٹھ فیصلہ بعد میں بھی پی ٹی آئی کی جانب سے اسلحے کی نمائش مسلح افراد فاروخ حبیب کے ہمراہ پولنگ اسٹیشن کے باہر گشت کرتے رہے فاروخ حبیب کے دیرے پر دن بھر خریدو فروخت اروج پر رہی سمانے بوٹوں کی خریدو فروخت کی ویڈیوز حاصل کر لیں الیکشن ایریا میں کسی پرائیوٹ شخص کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے خبردار کر دیا کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے الٹ ہیں لانگ مارچ کے ذریعے حکومت تبدیلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے مسلح جتھوں کو حکومتیں تبدیل کرنے کی اجازت دی تو ملک کیسے چل سکتا ہے اپنی جانے دعو پر لگا کر جتھا کلچر کو روکیں گے پچیس بھئی کی پولیسی کو دس سے زرد دیکھیں جوہنا اس کو انفورس کریں گے اسلام آباد کی طرف رخ کیا تو ان کے ساتھ جوہاں وہ پوری سختی کے ساتھ جاہاں وہ نپنا جائے گا عمران خان کی سیاست جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہے انہوں نے قومی سیمری سے بدنیتی کی بنیاد پر استیفے دیئے لیگی راہنما عطا تارڑ کی کڑی تنقید کہتے ہیں جو لوگ عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے وہاں دوبارہ الیکشن ہوگا قوم سلاب میں ڈوبی ہوئی ہے یہ قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں ہمارے امیدوار الیکشن سے مطمئن ہے نتیجہ آئے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کراچی کے حلقہ اینے دو سو سیتیس اور دو سو انتالیس میں زمنی الیکشن ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا ملیر بکرا پیڑی میں پی ٹی آئی رہنما بلال غفار پر حملہ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی پر الزام لگا دیا جیالے ایم پی سلیم بلوچ نے الزام مسترد کر دیا دی ایم او کو نوٹس ویڈیو الیکشن کمیشن کو بھیج دی اینے ایک سو اٹھارہ ننکانہ میں نون لیگ کے کیمپ پر حملہ دو افراد زخمی حملہ برونے کیمپ کو کھاڑ پھینکا لیگی امیدوار شزرہ منصب کا کہنا ہے کہ پولنگ ختم ہونے سے پہلے فارم پینتالیس پر دستخط کروا رہے ہیں پنجاب حکومت اور پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اتنے بھی منسٹرز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے وہ یہاں پر پھر رہے ہیں کالے شیشوں کے اندر اور وہ لوگوں کو پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں انٹی کرپشن کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے عملے کو پولیس والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں ملتان کے حلقہ انہیں 157 پر شاہ محمد قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی اور علی موسیٰ گلانی آمنے سامنے پی پی امیدوار نے پنجاب کے وزراء پر انتخابی عمل میں مداخلت کا الزام لگا دیا کہتے ہیں وزیر کالے شیشوں والی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں انتخابی عملت کا الزام پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمن کو گرفتار کر لیا گیا ریٹرننگ آفیسر کے مطابق حامد جنجوہ خواتین پولنگ اسٹیشن میں موبائل سے ویڈیو بنا رہے تھے خیبر پخصونخواہ کے وزراء نے بھی زابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑا دی بیلٹ پیپرز کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کر دی الیکشن کمیشن نے کارروائی کی ہدایت کر دی مردان میں پی ٹی ایم امیدوار مولانا قاسم کو دھاندلی کا شبہ کہتے ہیں صوبائی حکومت انتخابی عمل میں رکاوٹ بن رہی ہے این اے اکتیس مشاور کے پولنگ اسٹیشن میں حالات کشیدہ پی ٹی آئی اور عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان آمنے سامنے پولیس نے دو کارکنان کو گرفتار کر لیا ریاستی اداروں کے خلاف متنازہ ٹوئٹ پی ٹی آئی رہنمہ آزم سواتی کو مزید ایک روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا پروسیکیوٹر کا کہنا ہے آزم سواتی تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے لال حویلی سات روز میں خالی کر دی جائے مطرو کا وقف املاک نے شیخ رشید کے بھائی کو نوٹس جاری کر دیا نوٹس کے مطابق املاک خالی نہ کی تو پولیس کے ذریعے بے دخل کر دیا جائے گا